موسیقی 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 اصلاح لیگم ناظرین آپ دیکھیں پروگرم کاشر باباسی کے ساتھ آج دی جی آئیس پی آر کی ایک پریس کانفرنس دوسرے معاملات کے ساتھ خاجہ سعاد رفیق کا ایک بیان بھی زیر غور آیا جس پر ان کا رد عمل ایک پرویز مشرف صابق صدر کا بھی بیان جس پر ان کا رد عمل لیا گیا کیا تھا پہلے خاجہ سعاد رفیق صاحب کا بیان سن لیتے ہیں کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب نے کیا بیان دیا تھا اور اس پر بعد میں بتاتے ہیں ان کا رد عمل کیا تھا فوج کے سربراہ ہیں جنہوں نے اتنی کھل کر بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے جمہوری نومز کی اور جمہوریت کے تسلسل کی حمایت کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اس کی تائید کی جانی چاہیے اور اس کی تائید صرف ہم نہیں کرتے انہیں بھی کرنی چاہیے جن پر ان کا حکم لازم ہو انہیں بھی اس حکم کی عطاعت کرنی چاہیے اور میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو سپورٹ ہم بھی کرتے ہیں اسے سپورٹ انہیں بھی کرنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے رہے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہمیں کہیں نہیں بہتا چاہیے گی اس کا جواب بھی خواجہ ساد رفیق صاحب نے دے دیا لیکن ڈی جی آئی سپی آر نے کیا کہا پہلے وہ بھی سن لیں ان کا رد عمل کیا تھا اس پر خواجہ ساد رفیق صاحب کی statement ہے وہ it doesn't appear to be unintended and the statement is very irresponsible and unwarranted because you are targeting the chain of command and the subordination system of پاکستان آرمی جو آرمی چیف ہے اس کے ایک اشارہ پہ اس کے ایک حکم پہ جو ساری فوج ہے وہ اس طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ چاہتے ہیں we take this statement with concern ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ ایک ایسی statement دیں جو کہ constitution کی بھی violation میں آتی ہے اگر ایسی لائنگ چھیڑیں گے تو بہت ساری ارتاش پیدا ہوں گے خواہ ساد رفیق صاحب کی tweets ڈی جی آئی سپی آر ایک positive آدمی ہے ان کے رد عمل پر دکھ ہوا میڈیا چینلز تفسرہ ضرور کریں لیکن میری ساری تقریر بھی سنوائیں آپ 40 منٹ کی تقریر خواہ صاحب کیسے سنائیں وہی جو operative part ہوتا ہے وہی سنائے جا سکتا ہے جانے والے جانتے ہیں کہ میں ریاستی اداروں کے ماں بہن ہم مانگی کے لیے خموش کردار ادا کرتا رہا ہوں خواہ صاحب defensive پر چلے گئے بنیادی طور پر یہ tweets دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف کے رد عمل کے بعد یہ خواہ صاحب کا بنیادی طور پر بیان یہ کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں میں آپ کے خلاف نہیں ہوں میں آپ کے خلاف بیان بازی نہیں کرتا یہ آپ کی جو آپ نے میری تقریر سنی ہے وہ out of context نہیں اس تناظر سے ہٹ کے سنی ہے حالانکہ میرا خیال ہے خواہ صاحب نے ایک ایسی بات نہیں کی کیونکہ ایسی بات پرویز مشرف صاحب کے ایک انٹرویو میں بھی چھپی ہے ان سے پوچھا گیا کیا establishment میں موجود سرکش اناثر کا پاکستانی طالبان سے بینظیر بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے تعلق تھا تو انہوں نے جواب دیا شاید ہاں بالکل کیونکہ ہمارا معاشرہ مذہبی طور پر بٹا ہوا ہے اس قرر انہوں نے جو روگ ایلمنٹس کا بیان تھا پرویز مشرف صاحب کا ریجیکٹ کیا ڈی جی آئیس پی آر نے لیکن ساتھ میں کہا کہ وہ آرمی چیف کے سپوکسمن ہے گزشتہ آرمی چیف کے سپوکسمن نہیں ہے اسی قسم کا بیان جو خواج صاحب نے دیا اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا خواجہ عاصف صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام میں اور مشاہد اللہ صاحب بھی خمیازہ بھگت چکے ہیں اسی طرح کے بیانات کا جس میں انہوں نے چند اناثر کی نشاندہی کی تھی کسی نے ڈی جی آئیس آئی کی نشاندہی کی کسی نے جنرل پاشا کا نام لیا کسی نے جنرل زہیر الاسلام عباسی صاحب کا ذکر کیا اگر آپ کی یہ ایک سوچ ہے کہ شاید کئی نہ کئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں خواجہ صاحب نے اس کو ایکسپریس کیا لیکن اب فوج کا یا فوج کا رد عمل یہ ہے کہ اس طرح کے بیان غیر سے مہدر آنا ہے میں جرہاں ارشاد بٹی صاحب آج صاحب موجود ہیں سینئر صاحبی ہے تجزیہ نکانے بہت شکریہ آپ کا چوری منظور صاحب آج صاحب لہور سے موجود ہیں چوری صاحب شکریہ آپ کا انام اللہ نیازی صاحب مہارے پرانے دوست ہیں بڑے عرصے بعد اب برائی راست ہمیں نظر آلے ہیں ٹی وی سکرین پر جائز صاحب بہت شکریہ اور علی زیدی صاحب کراچی سے موجود ہیں بٹی صاحب دیجیہ کا یہ بیان ویسے تو عمومن میں جانتا ہوں پریس کانفرنسیز میں کچھ سوال پوچھوائی جانتا ہے کسی کو خواہد صاحب صاحب رجی کا یہ بیان اس طرح یاد رہنا فوج کی ہائرارکی چین آف کمانڈ کو کہتے ہیں سیاستانوں کو لگے کہ ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی پھر کیا کرے دیکھیں کون زیادتی کر رہے سب سے پہلے میں آج دیکھی ایک بات ہے میاں صاحب یہ ایک بونگی بونگی ماسٹر بینڈ گروپ بن چکا ہے اللہ کی فضل سے میاں صاحب جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو دکھ نہیں ہوتا کیونکہ میاں صاحب بزنس مین تھے اور بزنس مین کا پرابلم ہے بزنس پہلے آتا ہے مین بعد میں آتا ہے مریم کرتی ہیں تو کوئی دکھ نہیں ہوتا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے باقی سارے کرتلال چودری صاحب پروفیسر ایسر اقبال صاحب جو بھی کرتے رہتے ہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا لیکن خاجہ سعاد رفیق کو مجھے اس لیے دکھ ہوا تھوڑا سا کہ خاجہ سعاد رفیق جمہوریت پسند ہیں انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں یہ پرویزر شیز ہیں جمہوریت میں آرمی چیف جمہوریت پسند ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ان کو پتا چل گیا ورنہ تو اس پہ یہ مخمسے میں تھے ایسے ان کو پتا چلے میاں صاحب ہم حالی بھی بنا رہی نہیں میاں صاحب کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ میں نے کہا ہے کہ حسین نواز کو آرمی چیف بنائے چھے مہینے بعد الحمدللہ اس سے بھی لڑ پڑیں گے تو ان کا تو ایشو ہے پرابلم ہے وہ تو ان کو چھوڑ دیں خاجہ صاحب نے مارے کھائیں خاجہ صاحب رہے خاجہ صاحب کو اگر یہ پتا ہے یا کوئی ثبوت ہیں یا چھوٹی چھوٹی سازشیں یا چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہیں تو پنڈی اسلامباد میں کتنا ہے فاصلہ ہے یہ پنڈی پرائم منسٹر کے پاس جائیں جا کے کہیں کہ یہ ہو رہا ہے دونوں جا کے فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھے یہ پورے ایک نیچے سے سپائی سے لے کر جنرل تک یہ پورا ایک بڑا بیڑ تاثر جاتا ہے کہ وہ جب سرحد پہ جاتا ہے گولی کھاتا ہے تو وہ نہ طریقہ انصاف کا ہوتا ہے نہ مسلم لیگ نون پاکستانی ہوتا ہے اور آپ اس کو کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی آرمی آپ کا چیف اسی چکر میں لگا ہوا ہے آپ کے بندے اسی نیچے چکر میں لگا شرارتیں ہی کر رہے ہیں تو یہ بھونگی ہے اور اس پر قابل مضمت ہے شرارتیں نہیں کرتے میں تو اس پوشگوشات ہے میں تو ب assunto کھنوں گا شرارتیں ہوئی ہیں پرویز مش้ریف سا augerem شرارت نہیں تھی برویز مشہریف ہی برویز مشہریف چھوڑ دے برویز مشہریفی سے پاس برویز مشہریف ہی اسٹری برویز مشہریف wonder اوٹو مچہ کے آرمی چیف اس پنس 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 پنسانی بارے ہیں ہاں مانتا ہوں مانتا ہوں میرا موجودہ ملیرہ موجودہ فوجی کی عادت کے بارے میں یقین ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہیں ووٹ کی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے ڈچ کی ہے ان کو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں نیازی صاحب خانہ صاحب اب لگتا ہے بیک فوٹ پہ آگئے ہیں آنا چاہیے تھا کوئی ضرورت نہیں ہے خامخواہ کی کنفرنٹیشن کی سیاستانوں اور فوج کے درمیان آپ اس بات سے اتفاق کریں گے یا کہیں گے کہ ان کو کھڑے رہنا چاہیے تھا بیان دے دیا نا کرتے تردید فوج نے اپنا بیان دے دیا وہ اپنا بیان دے کے کھڑے رہتے ہیں دیکھیں کاشف صاحب میں ایک بات جانتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے کنفرنٹیشن سے اس وقت موجودہ جو حالات ہیں اس میں ہر ایک بندے کو چاہیے کہ مطاعت رہے میں جہاں تک میرا اپنا اس وقت ذاتی خیال ہے لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جیسے بھڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ بونگی ماسٹر ہیں اور فلان ہیں ٹھیک ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں اگر ان باتوں کو کھولا گیا نا تو بہت سارے بخی ادھڑتے جائیں گے اور یہ اتنی دور تک جائیں گے بخی ادھڑ کے کہ ان کو سنبھالنا کسی کے بس کا روک نہیں ہوگا یہ اس ملک کے اندر جو خوبصورتی ہے یا لوگوں کے دلوں کے اندر جو ایک خوبصورت بات پائی جاتی ہے وہ اپنے ملکی فوج کے لیے اچھے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ اللہ تعالی ان کو قائم رکھے میرا اپنی میری دعا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو بھٹی صاحب بونگییں کہہ رہے ہیں ان بونگیوں کو انہیں ایک سو بیس میں جا کے دیکھ لینا تھا جہاں مور سائیکلوں پر لوگ دندناتے پھر رہے تھے اور انسٹرکشنیں پاس کرتے پھر رہے تھے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دھرنے کے دوران مسافات کے چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے مولویوں تک اپروچیں کی گئیں کہ یہاں پہ بسوں پہ بیٹھو اور جاؤ دھرنوں میں جاؤ یہ ساری باتیں ہمارے فٹنس ہیں ہم فٹنس ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ شاید ڈی جی پی آر صاحب کو نہ پتہ ہو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنا آئی اس پی آر ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کو نہ پتہ ہو لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ذرا تھوڑے سی کان کھولیں آنکھیں کھولیں ہم نہیں چاہتے کہ اس کنفرنٹریشن کو آگے بڑھے میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں لیکن سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی نظر انداز زیادہ دیر تک نہیں کیا جا سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹھ کر آپ اس میں بات کرنی پڑے گی شرارتیں میں تھوڑا اس سوچ کہوں کہ شرارتیں رہی ہیں اس ملک میں ہم یہ کہیں کہ شرارتیں نہیں ہوئیں اس ملک میں یہ غلط بیانی ہوگی یہ غلط بات ہوگی کہ اس میں کسی نے شرارت نہیں کی ہم فورچنٹ سمجھتے اپنے آپ کو کوئی دور ایسا ہے جس میں شرارتیں نہ ہو رہی ہوں اور اگر خواہی صاحب جتنی کھل کھل کے آرمی چیف کی تعریف کر رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے اگر خواہی صاحب رفیق صاحب اس قسم کے آدمی نہیں ہیں اپولوجیٹک قسم کے آدمی اس طرح کے نہیں ہیں ان کو اگر کسی چیز سے اختلاف ہوگا تو اختلاف کریں گا اس کا تو اگر آپ کو نظر آرہا تو بھر میاں صاحب کو بھی سمجھے ہیں ان کو ابھی بھی سازش نظر آرہی ہے اس آرمی چیف کی نیچے بلکل کاشف ایٹوٹلی اگری ویڈ جو کہ اس کو بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ بھونگیے ہیں یہ سراسر غلط اور زیادتی کی بات ہوگی اپنے بتاتا ہوں کیسے بھونگی اپنے بتاتا ہوں کیسے بھونگی اپنے بتاتا ہوں بھٹی صاحب میں آپ کی بات پر نہیں بولا مکالو 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 میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت چیزیں ہاتھ سے بڑھ جاتی ہیں تو چیخیں نکلتی ہیں چیخیں نکلنا ہے ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے کامید صاحب ایسے ایک رجالس دیو کاشپ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے باقی تھی ساری چیزیں اپنی جگہ وہ چیزیں ہاتھ کو ننگیاں کتے ہیں یاد جواب دے دینا سیدھے بچ جانا سیدھے تو اسی نہ جواب دے دی پھر وہ بات آ جائے گی اگر جواب دینے کی بات آئی تو بہت سارے بخیوں ادھر جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں سیاستدانوں کے کرامات سے یا سیاستدانوں کے بیانات سے کو خامک آ کے بخیے ادھریں اور چیزیں کھلیں ان چیزوں کو واقعی آپ کی بات میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ بیٹھ کے اس کو سٹ اوٹ کرنا چاہیے اور بات چیز کے ذریعے حل کرنا چاہیے بانگیاں کا ایکسپین کرتا ہے پھر میں چوری صاحب سے پوچھوں گا یہ جو شرارتی ہے اور یہ بات کریں اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس دیکھئے یہ سارا جو مسئلہ چلا ہے پینامہ سے چلا ہے پینامہ سے چلا ہے اب پینامہ میں کس اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا میاں صاحب کو پانچ بر ریازمہ جو سجا کے جداد خرید دو نمبر وانے اور پھر جواب ہی نہ دی جواب ہی نہ دی ایک کتری خط کڈیا اور بھی مرے آیا نمبر وان یہ بھی مان لیا پھر کس نے یہ دوسری بات ہے پانچ فورمز پہ سننے کے بعد آپ کہتے ہیں آپ کے جو بیانیاں بنایاں وہ بھی دیکھ لیں پھر اس میں پورا پورا نکال کے کہ نادیدہ قوتیں سازشیں فلانا فلانا ایک وزیر وزیراعظم کہتا ہے کہ کوئی خدشہ نہیں اختیار بھی میرے پاس ہے اقتدار بھی میرے پاس ہے وزیر دفاع بھی یہی کہتا ہے خواج سعاد رفیق صاحب کو میں نے خود سنا ٹی وی پر کہتا ہے وہ نے کہا جی پیچھے سازش کوئی نہیں کر رہا فور کی کوئی سازش نہیں سارے وزیر کہتے ہیں سازش کوئی نہیں دیڑے بار بیٹھے نو کہتے ہیں سازش ہو رہی ہیں پیش ہوں گے وہ بھی بہت بڑی بات ہے کیوں کر کے سازش گئے ہیں کسی حکومت میں ایسا ہوتا ہے کسی حکومت میں ایسا ہوتا ہے پھر دوسری بات ہے کہاں گئے وہ جو سارے جو آپ تین تقریریں بھونگیوں سے بھری ہوئی ہیں میاں نواز شیف کی صاحب کی جو صرف تین تقریریں بچوں کے انٹرویوز بھونگیوں سے بھرے ہوئے وہی صرف سن لیں شاسی بھونگی ہاں وہی سن لیں اور سن لیں باقی چھوڑیں یہ تو میں ان کے ایگری کرتا ہوں نیائی صاحب کے ساتھ کہ بیٹھنا چاہیے مگر یہ ان کو سمینا چاہیے کہ بیٹھنا چاہیے ابھی کل کوئی رانہ عظیم صاحب ایک وہ کہہ رہے تھے کہ کل میاں صاحب کہہ رہے تھے میں تچانا میں نے گرفتار کرنے کر دی نہیں یعنی عجیب سی بھونگی ہیں بھونگی پہ بھونگی بھونگی پہ بھونگی چوری صاحب پولٹیکس بڑی عجیب چیز ہے اس ملک میں ہم سیاست میں جو مارا فائدہ ہے نا نفع نقصان وہ سیاسی دیکھتے ہیں اگر کسی وقت بیانیاں یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے تو فوج کو رکڑ جائیں گی کہ جی میرے خلاف پیچھے بیٹھ کر فوج عدالت تو تھی نہیں کسی اور نے فیصلہ کرایا اب یہ وہ چیز ہے جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے اس کا جواب اب آگے سے آیا تو ہم ڈیفینزیو بھی ہونے کہ دیکھیں جی میں ہے تو اس طرح کا موقف بھی کوئی نہ علاق ہے آپ کو پتا نا اس قسم کی باتیں میاں صاحب بھی اور بی بی بھی کہتی نہیں کہ وہ جو نظر آتے ہیں جو نظر نہیں بھی آتے بغیرہ بغیرہ اب کریں کیا اس کا حال تو نکالنا پڑے گا ایک آخری بھونگی ایک آخری میں معذرت چاہتا ہوں ایک آخری بھونگی میرے اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا یہ تو اس صدی کی سب سے بڑی بھونگی جی چاری صاحب چاری مندور صاحب شکریہ کاشف صاحب دیکھیں میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ون مین آرمی ہے آرمی چیف کی آرمی ہے اور اگر میں نے اسی دنی فوری طور پر سمجھا کہ میں ایک اور سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ جو خاجہ ساد رفیق ہمارے پرانے دوست آئے میرے ساتھ تو سٹوڈنٹ پولیٹک سے ہم اکٹھے ہیں میں کسور کالج کا پریزیڈن تھا یہ ایم ایو کالج کے پریزیڈن تھے ہم ہمارا ایک لمبا ساتھ ہے میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا اشارہ اس طرف ہے جو سیاسی طور پر اپنے آپ کو بہت روز کلیم کرتے رہتے ہیں فوج کا جو خود کلیمنٹ بنے ہوتے ہیں شاید ان کی طرف ہے لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ برائے راستو اگر ان کی طرف ہے تو پھر شرارتیں میں نہیں سمجھتا بہیں میں ویری آنیس کہتا ہوں کہ اگر شرارتیں کو ہو رہی ہیں آرمی کے اندر سے وہ سمجھتے ہو رہی ہیں تو پھر وہ شرارتیں آرمی چیف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر وہ تو ایک منٹ کا کام ہے ایک سیکنڈ کا کام ہے اگر کوئی بندہ کوئی جینرل کوئی فوجی افیسر ان کی مرضی کے خلاف کچھ کر رہا ہے تو پھر اگر آپ آرمی چیف کی تعریف کر رہے ہیں آرمی چیف کی تعریف کر رہے ہیں باقی شرارتی ایلیمنٹس کی نشان دی کر رہے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے نہیں تو پھر وہ بتائیں نہ کھل کر مسئلہ ان کا پرابلم یہ ہو چکا ہے ساری نونلی کا کہ یہ کوئی بات کرتے بھی نہیں ہے روز اس قسم کی زوم آنی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کھل کر کوئی بات نہیں کرتے مثلا انہیں کھل کر بتانا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے انہیں بتانا چاہیے کہ آرمی چیف کیا کر رہا ہے انہیں بتانا چاہیے کہ آئی ایس آئی چیف کیا کر رہا ہے انہیں بتانا چاہیے فلان کیا کر رہا ہے فلان کیا کر رہا ہے اگر دھرنے کی بات ہے تو دھرنا تو میں نہیں سمجھتا دھرنا مجھے اب دن بہ دن جو بھی اس کے انفولڈ ہوتے جا رہے ہیں وہ تو رانہ صنع اللہ اور میاں شہباز شریف کا برین چیک تھا اور سر میں نے یہ اکرفہ کہا انہوں نے مذاکرات کر کے دھرنہ اسلامباد بیجا لہور میں مذاکرات کر کے ساری چیزیں تیہ کر کے صرف لاؤ منسٹر کا استیفہ لینے کے لیے وہ دھرنہ اسلامباد آئے تھا آپ جانتے ہوں گے اس بات کو لاؤ منسٹر کا استیفہ تھا لیکن لیکن دیکھیں نا اس میں نواز شریف یا شہباز شریف کے خلاف تو کوئی زبان جس قسم کی وہ استعمال ہو رہی تھی کوئی نہیں ایک دم جو بندے مرے کہا گیا کہ اتنے بندے مر گئے ایک دم خموشی ہے کدھر گئے وہ جو بندے مرے تھے لیکن اگر وہ بندے فوج سے مر جاتے اگر فوج آپریشن پہ آتی فوج سے بندے مر جاتے تو اس ملک میں ایک طفان کھڑا ہونا تھا جو پلان تھا بیسیکلی کہ فوج کو بلایا جائے ان کو کیوں نہیں کچھ کہہ رہے تھے اتنے دن بیٹھے کیوں رہے کہ فوج کو بلایا جائے اور فوج اگر آ کر آپریشن کرتی ہے تو اس میں اگر ایک دو بندے مر جاتے اب اس دن ہمیں کہا گیا جی چودہ بندے مر گئے ہیں چھے بندے مر گئے ہیں کوئی کہہ رہا تھا چالیس بندے مر گئے ہیں انہوں نے آفئر کر دی ہے یہاں پہ سو اب وہ بندے کدھر گئے ایک دم اگر بندے مرے ہیں چونکہ بندے ہمیں بھی پتہ مرے ہیں ایک دم خموشی ہوگی ہے کدھر گئے وہ سارے بندے جو مرے تھے یہ ایک پورا پلان تھا پلان سر وہ ایک صرف اس کی بات نہیں میرا خیال ہے یہ جو سارا بیانیاں ہے نا یہ ڈائیون ہے کیونکہ ایک اس پینما کے کیس کے فیصلے کے بعد ایک بیانیاں یہ ہے کہ آپ کی جائدادیں نکل آئیں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ کو گھر بیج دیا گیا دو ججوں نے اس پر گھر بیجا تین نے اس لیے بیجا کہ آپ کا اکامہ بھی نکل آیا وہ بھی آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا اب اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ آپ نے اپنی جائدادیں بھی ڈیکلیئر نہیں کی آپ نے اپنے اکامے کا بھی ذکر اپنی ٹیک سٹیٹمنٹس میں نہیں کیا اس لیے آپ کو گھر بیج دیا گیا یہ بڑا غلط بیانیاں کیونکہ اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ شاید کسی کرپشن یا کسی اس میں شاید اب اس کا فیصلہ کوٹنے کرنا سو یہ بیانیاں بڑا غلط ہے دوسرا بیانیاں کاؤنٹر کس طرح کرنا اس کو کہ یہ اصل میں ہمارے الزامات غلط ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہے ہیں ایک کاؤنٹر بیانیاں دیں دے کہ نیریٹیف کے ہمیشہ آگے ایک کاؤنٹر نیریٹیف ہوتا یہ ہاف تو کم اپ اپنیٹیکل سٹیٹمنٹ ورنہ ویکیوم میں پھر لوگ وہی بات کا یقین کریں گے جو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ جو ساری فوج کی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں سچ بھی ہے علی زیدی صاحب اور انہم اللہ صاحب برے کے بعد آپ سے کے بعد دوار آؤں گا یا یہ کاؤنٹر نیریٹیف جس میں کبھی عدلیہ کو کبھی عدل کے نام پر کبھی فوج کو اس کو کر رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایکچول آپ کی پوزیشن آپ دونوں کی کیاک بریک لیتے ہیں برے کے بعد واپس آئے ویلکم بیک ناظری علی زیدی صاحب نیریٹیف بیانیہ کی لڑائی ہے ظاہر ہے ایک بیانیہ یہ ہے کہ آپ نے چوری کی ہے جو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں سو کاؤنٹر یہی بن سکتا ہے کہ نہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا یہ جو فیصلے ان کے پیچھے کوئی اور ہے کوئی اور طاقت یہ فیصلے اسے لڑائی نیریٹیف بیانیوں کی لڑائی ہے یہ اور اس میں ایک بیانیہ اس کے علاوہ بیانیہ بانے بھی کوئی نہیں سکتا مان تھوڑی سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بحث لٹی کاشف اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو عادت نہیں ہے جس پوزیشن میں یہ اب آگے ہیں ان کے ساتھ کبھی ہوا نہیں کیونکہ یہ جس کی گود میں پیدا ہوئے جو پڑے جس کے ساتھ حکومت کی جیسے حکومتوں میں آئے جو ڈیلے کرتے رہے اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روائل شریف آرمی بن جائے روائل آرمی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں روائل شریف آرمی بن جائے اور روائل سپریم کورٹ آف شریف بن جائے کہ جو یہ کہیں یہ سپریم کورٹ کریں جو یہ کہیں وہ آرمی کریں بھئی یہ یہ چاہتے ہیں اب یہ پکڑے گئے ان کو تو پورا موقع دیا ہے بھائی یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا تھا تین دو والا تین نے کہا جائے ٹی منے یہ بھٹھائیاں بات رہے تھے سار علی علی ایشو ایشو جائے ٹی اب پینما نہیں ہے ایشو نیریٹیو بیلڈنگ کا ہے بیانیاں بنانے کا ایشو ہے میں وہی آ رہا ہوں یہ جو نیریٹیو بنانا چاہ رہے ہیں وہ نیریٹیو عواب خریدے گی انہوں نے وہی نیریٹیو it's impossible ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں اس وقت کون سا آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ ٹی وی شوز نہیں دیکھتا اور جو یہ نہیں دیکھتا کہ اندر کیا ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں بھار کیا اس پر کوئی نیریٹیو بنا رہے تھے آپ کورٹ میں ہوتے تھے بات اندر کچھ اور ہی رہی ہوتی تھی وہ دانیال عزیز ان کمپنی بھار آکے اور ہی کوئی بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ جھوٹ میں مبنی تھا نا وہ خود سامنے آ گیا اس لیے یہ نون لیگ اب مجھے اس کی بلکل سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں آرمی کسی انڈیویجول کی کوئی غلام نہیں ہے آرمی تو ایک انسٹیٹوشن ہے آرمی کا چیف بھی جو دیسیشنز لیتا ہے وہ ایک کورٹ ان کی جو بھی کورٹ روانڈرز ہوتے ہیں مطلب جو بھی ایک سٹرٹیجی ہوتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لواز شریف بولے کڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ان کے مامے کی آرمی نہیں ہے یہ کسی کے مامے کی آرمی نہیں ہے یہ مسئلہ یہ ہے کسی دی مامی دی آرمی نہیں ہے لیٹس میک نو مستیک باوٹ دس میں تو کہہ رہا ہوں اور مجھے یہ لگ میری امید ہے یہ میں صرف شروع میں کہنا چاہتا کیونکہ لائف پروگرام میں میں نے آپ کے پچھلے وسیم مدامی سے ایک ذرخواست کی تھی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تینکیو اے آر وائے کو تینکیو انہوں نے وہ ہنڈیٹ تری سیونٹی فائی پسٹ ان ایڈیٹڈ دکھا دیا کافی چاہ گیا نا بٹھیک ہے کچھ ہونا کام ہوگیا نیازی صاحب دیکھیں ہمارے سامنے وہ ریجیکٹیڈ والی ٹویٹ بھی ہے بہت سے ایسے ہیں جس میں شاید پولیٹیکل ڈمین میں آرمی کے کئی نہ کئی بیانات بھی ہے ہم انسانے کو پیچھے چھوڑ کے کوئی طریقہ ہے آگے چلنے کا کیا آپ کی حکومت کیونکہ وزیراعظم کہتا ہے فوج نہیں ہے ملابس نہیں ہے آپ کی وزیراعظم میں نے پہلے بھی کہا وزیراعظم بھی یہی کہتے ہیں مختلف وزراء جب ریکارڈ پہ ہوتے ہیں یہی بات کرتے ہیں لیکن جب آپ کے یہ جو وزیراعظم ہے سابق میاں صاحب یا مریم بی بی ان کا نیریٹیب بلکل مختلف ہے اس کو ٹھیک کیسے یہ جو دو حکومت اور حکومت سے باہر لوگوں کے اس کو ٹھیک کیسے کریں گے آپ دیکھیں کاشف آج یہ کرنے والی کہ جو کنفرنٹریشن ایوائیڈ کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کو اتراز ہے اور جو کنفرنٹریشن کی طرف آتے ہیں اس پہ بھی اتراز ہے دونوں سائیڈوں پہ آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر نے یہ کہا اگر پرائیم منسٹر ایوائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں یہ بھی تو ممکن ہے آپ کہہ رہے ہیں سر نیازی صاحب آپ کہتے ہیں پرائیم منسٹر ایوائیڈ کر رہا ہے میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے دوسری پارٹی یہ کہتی ہے میاں صاحب غلط کہہ رہے ہیں پرائیم منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل میں کوئی پیچھے نہیں ہے سرارت کے یہ تو دو دیکھیں دیکھیں میری باپ سنیں بات یہ کرنے والی کہ میں کاشف بڑی سمپل سی بات ہے چودری منظور صاحب کو بیٹھے ہیں امانگز آل دیز میں چودری منظور صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور بڑا اچھا پولیٹیشن ہے زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زیدی صاحب نئے ہیں سیاست میں لیکن پھر بھی ایک اچھا ان کے خیالات ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں کاشف کیا یہ باتیں کرتے ہیں میں وٹنس ہوں عمران خان کی اور پاشا کی ملاقات کا فٹنس ہوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس دوران پاشا ان کے پاس آتا رہا ہے اور کس لیے آتا رہا ہے اور مجھے زیدی صاحب جا کے اپنے لیور سے یہ تو پوچھے کہ بائی زمان پارک کے اندر کنوں نے بیٹھ کے تحریک انصاف بنائی تھی اور کون لوگ تھے وہ کتنے لوگ تھے اور کون لوگ تھے جو کتنے کاموش کیوں تھے اور کتنے کاموش کیوں تھے پلین ہوتا رہا تھا تحریک انصاف کا یہ سارے چوسنی ہیں سارے چوسنی ہیں دیکھیں جہدی میں آپ کے بات میں نہیں بولا آپ بھی برائی مربانی نہ بولیے گا میں صرف سمپل سی بات کہا رہا ہوں چودری منظور صاحب آرہ 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 جواب دے دینا جواب دے دینا دی دی اچھا چودری منظور صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ کھل کے کیوں نہیں بولتے چودری منظور صاحب ہم آج تک انتظار میں آئیں کہ زرداری صاحب آرہ بلے کا نام لیں زرداری صاحب وہ بلہ کون ہے کس کو بلہ کہہ رہے تھے خود کریں خیر ہے اگر دوسرا کریں تو ان کے کیڑے نکال کے ان میں سے بات تلاش کرنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انسینڈ بجائیں تو ٹھیک ہے ہم انسینڈ بجائیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر بنیادی صاحب نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بات ہے بات یہ ہے کرنے والی کہ ہم اس وقت اگر سیاستدان سیاستی پارٹی ہیں اکل کے ناکھن لیں اور اپنے اپنے وقت کو یاد کریں پیپلز پارٹی کم از کم پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اپنا ماضی یاد کریں اور اس ماضی سے تجربہ کر لیتے ہوئے ان ساری حالات کو ملکی یقیتی کی بات کریں ملکی یقیتی کی بات کریں جمہوریت کو کھوکھلا ہم سیاستدانوں نے خود کیا ہے جمہوریت کھوکھلا کسی اور نے نہیں کیا جمہوریت کو پارلیمنٹ کی عزت پامال ہم نے خود کی ہے باہر سے کسی نے نہیں آگے کی آج سیاستدان کھڑے ہو کے آج سیاستدان آپس میں جگیتی کا اعلان کر دیں کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کوئی شرارت کر سکے علی زہدی چوری صاحب ایک سیکنٹ ایک ذرا کیونکہ بہت وضاحت ہے امران خان کی جنرل پاشا سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب تو ڈنائی کرتے ہیں اس طرح کی کسی میں جبا ہوں کاشف میں جواب لے گا میں آپ ایک کاشف میرے نام اہلی زہدی ہے نام بھائی کا حضور بولیں دو منٹ سبر کا حال پکڑیں اصل میں ان کو پرابلم یہی ہے یہ میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا نواز شریف تو کیا گرینڈ کیا گرینڈ فادر فادر سب ملیٹری آرمی زیاو لگ اب یہ مجھے بتائیں کہ انام اللہ نے حضی صاحب ایسے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہہ رہے جی وٹنے سے تو چک کیوں تھے اس وقت اس وقت کیوں نہیں کھڑے ہو گئے ایسے کر کے کہ جی غلط ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ سب سٹوری ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اچھا جب ساتھ تھے تو ٹھیک تھا یہ مجھے بتا دے نا ابھی انام صاحب پوچھے انہوں نے کہا جی بنی اس وقت تھی بنی اگر پتہ ہی نائنٹی سکس میں تھی اور یہ ایسے آکے کہہ رہے جی اس وقت کب کس نے تو پھر مشہرب کے ساتھ کیوں نہیں آگیا عمران خان پاور میں اس کے بعد کتنے جررہ علاقے چلے گئے کیوں نہیں ڈیل کر لی خان صاحب نے یہ خامہ ہیر سے یہ ہیر سے باتیں ٹی وی کی اوپر بیٹھ کے کر دینا ایسے جو سامنے بات ہے وہ تو کرنی رہے یہ تو کسی کو پتائیں کہ نواز شریف کو فرانس منسٹر بنائے کس نے تھا کس نے بنائے تھا فرانس منسٹر بڑے قابل تھے وہ چیف منسٹر بھی بنے تھے چیف منسٹر بھی بنے تھے پرائیم منسٹر بھی بنے تھے آئی جی آئی بھی بنی تھی کس نے بنائے تھا اور آئی جی آئی کے وہ کیا نام حضرت خان کیس بھی ہوئے میران کے پیسے میران گیٹ وہ کس نے پیسے نہیں تھے اور پھر ججوں کے فون بھی ہوئے تھے یہ ریالٹیز ہیں پاکستانی پولٹکس کی لیکن ایک ریالٹی شاید نیازی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ایک اور ریالٹی بھی ہے وہ بھی شاید ریالٹی ہوگی پیپلز پارٹی کی بھی ریالٹی ہے زرفکار علی بٹو صاحب بھی یعیوب خان کے وزیر تھے مختلف عوضوں پر ہے یہ ریالٹیز ہیں سے آگے چودی صاحب آگے جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا نہیں کاشف دیکھئے دو چیزوں کا ایک بنیادی دو چیزیں ہیں جس کا ڈیفرنس ہے نیازی صاحب نے کچھ تاریخی حقائق کی بات کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی زرفکار علی بٹو صاحب کی ہم بالکل مانتے ہیں زرفکار علی بٹو صاحب نے سکندر مرزا کے ساتھ کام شروع کیا کانٹینیو کیا آئیوب خان کے ساتھ لیکن پھر آئیوب خان کی اس مرشلہ کے دوران جو فرق ہے نیا نواز شریف اور باقیوں کا کہ انہوں نے چھوڑا اور چھوڑ کر اس کے خلاف تحریک چلائی اور جب پاکستان پیپس پارٹی بنائی پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا زرفکار علی بٹو کا اور انہوں نے زیاؤلہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا میاں نواز شریف نے کہ میں آپ کا جو مشن ہے ادھورہ مشن ہے وہ پورا کروں گی یہ ایک ڈیفرنس ہے انہوں نے اسی آمر کے خلاف صاحب وہ تاریخ تو ہم جانتے ہیں چھوڑی صاحب تاریخ ہم جانتے ہیں بچہ کہ مشن ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ انہاروز بھی ہوئے ہیں یہ چھوڑ دینا یہ بتا نہیں کی بات آگے چلنے کا راستہ بتائیں آگے چلنے کا راستہ بتائیں سب بڑی بیس ہو چکی پاکستانی پولیٹکس میں آگے چلنے کی بات کریں آگے کیسے جا سب کی ایک بات کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں دیکھیں نیاج صاحب میرے لیے بڑے قابل اعترام ہیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں جہاں سے میں نے پولیٹکس شروع کی ہے میں آج بھی وہاں پہ کھڑا ہوں دیکھیں نیاج صاحب دیکھئے ہمارے ساتھ جو پرابلم ہوا جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہم نے کئی جگہ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے مثلا جو آپ نے بلے کی بات کی ہے ہم نے جنہ مشرف کو کہا تھا زرداری صاحب کو بلا کے میانواز شریف سے نے کہا اور اٹس آن ریکارڈ میں بطور ترجمان کہہ رہا ہوں آپ نہیں تو نون لیگ اس کی تردید کر دے بلا کر کہا کہ ہم جنہ مشرف کو ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں گرداری کے مقدمے میں اس نے آئین توڑا تھا آپ ہمارے ساتھ دیں اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ پہلے سٹیٹمنٹ دیں ہم نے فائر کھول دیا زرداری صاحب نے کہا کہ بلا کابو آگیا آپ اس کو جانے نہیں دینا اور پھر انہوں نے پیچھے سے مذاکرات کر کے اس کو باہر بھیج دیا ہمارا گلہ گھوڑ دیا گیا پھر اس کے بعد زرداری صاحب کا دوسرا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ آپ تین سال کے لیے آتے ہیں ہم نے تو بلکل کھول کے بعد کی کوئی چھپا کے تھوڑا کہا جب گھا گھوڑا گیا تو اس کے بعد میری باہر ساتھ پیچھو ایک منٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ اب جب کہا گیا کاشف آپ میری بات سن لے آپ کا اتفاق کرنا نہ اتفاق کرنا دوسری بات ہے اور پھر اسی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں آرمی چیف رشیہ میں تھا اس کو فون کر کے پوچھا کہ میں اصل زرداری سے ملوں کے نہیں ملوں جو تیش شدہ ملاقات تھی وہ کینسل کی تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لڑاؤ لڑو ہماری لڑائی آپ لڑو فائر کا آپ کھولو اور پھر پیچھے سے مذاکرات کر کے ان کو واپس جانے دیتے ہیں سو ہم پھر کیوں کھڑے ہوں آج ہمیں کیا آج بھی شہباز شریف صاحب ان کے جہاز پہ گئے سعودی عرب والوں کے اور جب جب سعودی عرب کا جہاز آیا خیر سے نہیں آیا آج بھی جو جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میاں نواز شریف سے ملیں سو کس بنیاد پر آپ نیائی صاحب آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم کل کو کھڑے ہوتے ہیں پھر کل کو یہ نہیں کریں گے سو ہم کیوں کھڑے ہوں اگر وہ لڑائی لڑیں تو اپنی لڑیں اور میں پتا ہے کیا کہہ تھا میں کہا آپ جو واقعہ سنا رہے ہیں یہ نظریاتی میاں صاحب کا واقعہ سنا دیں میں تو صرف اتنا کہہ تھا میں آپ سے ڈسگری بلکل نہیں کر رہا تھا چورج صاحب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ترجمان کے طور پر یہ بات کروں بے شک آپ جا کے چیک کر لینا تو میرے پاس تو کوئی وجہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ یا آپ کی بات کو کانٹریڈکٹ کروں یا غلط کو اب یہ پاکستان کی رہا لیٹی یہ بیانات اپنی جگہ خواہش صاحب کے کئی دفعہ ہم ٹارزم نہیں بنتے بان جاتے کبھی بات لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ان کے اوپر مسئیبت پڑتی ہے میاں صاحب جا کے پیچھے سے ڈیل کر لیتا ہے ان پہ مسئیبت پڑتا ہے پیبلز پارٹی جا کے پیچھے ڈیل کر لیتا ہے یا امران خان صاحب کی ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے تو کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا کہ سارے ایک پیج پہ رہیں تاکہ یہ مسائل نہ ہو لیکن اس سے پہلے دو چار اور بھونگیاں میرے ذہن میں آئیں یعنی یہ تو ہم بڑا کرتے ہیں لاؤڈ سپیکروں سے اعلان ہوا دھرنے میں لوگ تھے فوج تھے حلف نامے کو کس نے بھونگی ماری حلف نامہ چھیڑنے کی شک وائز منظور کیا پارلیمیٹ نے کس نے بھونگی ماری عدالت مفرور قرار دیتی ہے پارلیمیٹ چھٹی دیتی ہے ساکڈار کو کس نے بھونگی ماری حسن نواز کے دفتر میں میرا وزیراعظم بیٹھا ہوتا ہے وزرہ بیٹھے ہوتے ہیں حسن نواز وہ جو عدالتی مفرور ہے اور جو کہتا ہے میں پاکستانی نیشنل نہیں ہوں یہ کس نے بھونگی ماری اشتہاری کے دفتر میں وزیراعظم میٹنگ کر سکتا ہے یہ کس نے بھونگی ماری جہاں تک ہے نا یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے زرداری صاحب نے اگلے دن کہا قاتل لیگ نوڈیروں میں نکہ وزیراعظم بنا لیا اس کو پرویز الہی کو بی بی صاحبہ کیگ جھکی تھی دوسرا کہا کہ ای میل میں لکھا مشرف قاتل ہے اور ان کو گارڈ آف ہنر دیا کبھی کوئی اس طرح کی جتنا شرجیل مہمن ڈاکٹر آسم ایان علی پر سر دیا نا سر یہ تو ریالیٹی کو تو نہ چیلنج کر رہے نا جتنا ایان علی آپ سنیے 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 سننے کا بھی حصلہ ڈالے جتنا ایان علی شرجیل مہمن ڈاکٹر آسم پر فوکس کیا بڑے انرسیگیٹیو ریپورٹر ہیں یہ غلط غلص نام میں صلاح ہے پھر اور دیکھئے یہ اس پورے میں دیکھئے کہ پہلے وہ کہتے ہیں مجھے قاتلوں کا پتہ ہے پانچ سال صدر ہے پھر میں بار بارے کہہ چکا ہوں تارک خوصہ صاحب کی کتاب کا وہ کہتے ہیں جب میں قریب پہنچ گیا جب میں نے تین ٹیمیں بنا دیں جو ایک امریکہ جانا تھا ایک یو ای جانا تھا ایک اکوڑا خٹک جانا تھا جب مجھے سورسز ملنے لگے مجھے اٹا دیا اٹایا کس نے زرداری صدر تھے گلانی صاحب وزیراعظم تھے رحمان ملک اوکے والا رپورٹ والے وزیرا داخلہ تھے تو یہ اور اسی طرح میاں صاحب ہے یہ سیاست اقتدام کی اللہ کے نام پہ اس سے نکلو آگے بڑھے ملک کی سوچیں وہ جو یہ نیازی صاحب کو نیازی صاحب کو نیازی صاحب کو اور امریکہ کے پیچھے ہیں نیازی صاحب کو اس عورت سے بھی ضرور ملنا چاہیے جو شاہی محلات کے سامنے سڑک پہ جس نے بچہ جنبی ہے بچہ صاحب میرا ایک سوال ہے جی بچہ جنبی ہے بچہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے جی تھر میں پانچ سو ستر بچے مار چکے ہیں آپ سے ایک سوال ہے جی چوری صاحب بریک کے بعد کر لیتا ہوں بچہ صاحب میرا ایک سوال اس کو سوچ لے وقفے میں آپ کا یہ تارک خوصہ یا کوئی اس ملک کا بڑے سے بڑا آئی جی کسی ایم آئی یا کسی آئی 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 کے سپائی سے کوئی سوال کر سکتا ہے یہ چلو بریک کے بعد دے دیتے بریک کے بعد سوال کرتے ہیں بڑا اکھا سوال پوچھیں ملکم بیک ناظرین یہ ساری بحث نیازی صاحب بریف جواب دیجئے گا آخری سیگمنٹ ہے یہ جو ساری بحث ہے اسٹیبلشمنٹ شرارتیں آپ کی باری آئی گی تو آپ ڈیل کر لیں گے پیچھے جا کے ان کی باری آئی گی وہ کر لیں گے ان کی باری آئی گی وہ مزر یہ جائے گی کدھر کیا ایسی چلنا ہے ہم نے اسی طرح چلتے رہنا اس نظام میں یہ کاشب صاحب میری پچھلے دنوں ایک بڑے ہی کنسرن آدمی سے بات ہو رہی تھی اور میں نے یہی سوال ان سے کیا تھا کہ وٹ نیکسٹ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شرارتیں کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی اس کے بعد کا نہیں پتا کہ اس کے آگے کیا ہونے میں آپ کو سرمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں شرارتیں کون کر رہے ہیں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ پہلے دسو سر شرارتیں کون کر رہے ہیں کیا خوبصورت ہسی آپ کافی بھولے واقع ہوئے ہیں میں پولا تھا میں گیڑا ہوڑا آگے پولا ہویا میں تو پرانا پولا جی اینا معاملے ہیں سارے پولے بڑھ جاندے ہیں تو انہوں یاد نہیں ہے ایسے نقبال صاحبی پولے بڑھ جاندے ہیں پہلے کہاں تھا سٹیٹ ہوتی نا سٹیٹ اور جو آجے ترنے تھے آگے پولے بڑھ جاندے ہیں خاجہ صاحبی دیکھو ایڈے چنگے بیان دیکھت بات پیچھے چلے جاندے ہیں میتے سر بڑا ذمہ دار آدمی میتے گال کرتا ہی نہیں ایسے سارے پولے ہیں ایسے معاملے ہیں بلکل بڑی صحیح بات ہے کہ یہ وہ رسپیکٹ ہے وہ فیلنگز ہیں کہ جو اس کو ان کے سیکیورٹ ان کو سیکیور کر رہی ہیں وہ فیلنگز ہیں جو ان کو مزید خراب نہیں ہونے دے رہی یہ آپ جس چیز اس کی سائنس سمجھیں کیمسٹری سمجھیں یہ ہماری ہمارے ملک میں یہ میں ابھی تک شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ملک میں ابھی تک ہمارے آرمی کے انسٹویشن کے لیے بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ موجود ہے اور اس کی وجہ یہ چوری صاحب اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی لیڈرشپ بدلتی رہتی ہے اگر ایک کے ساتھ آپ ڈسکری بھی کرتے ہیں وہ تین سال بات چلا جاتا ہے نئے نئی لیڈرشپ نئے نئے فیصل لے کر آجاتی کہ یہ بات درست ہے کہ یہ سی شرارتی ادھر ہی رہتے ہیں چوری صاحب چوری صاحب نواز آ رہی ہے ہاں چوری صاحب نہیں کاشف کاشف دیکھیں میں دو بڑی سمپل باتیں کرتا ہوں کہ نہیں وہ انسٹویشن کے خاص سوچ ہے ایک خاص نکتہ نظر ہے اور ایک خاص طریقے کار ہے ان کا وہ نہیں چینج ہوتا ان کا بیہیویر جو ہے وہ انسٹویشنل ہے وہ انڈویجویل نہیں ہے ایک بات دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا ہے جو آپ نے پوچھا بسا اگر آپ کوئی پرابلم محسوس کر رہے ہیں انسٹویشنل سلوشن ہے نا آپ انڈویجویل کیوں آپ بلا کر جوائنٹ سیشن بلائیں سیول ملٹی ریلیشن میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس میں بیٹھ کر بات کریں سامنے رکھیں کہ یہ پرابلم آ رہا ہے سب کے سامنے رکھیں انسٹویشنل نہیں انفرادی طور پر کام کرتی ہے تو کس طرح آپ انسٹویشنل جواب دیں گے یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے جب وہ سیول جب وہ سیول انسٹویشنز کو کوئی ایمیہ نہیں دیتے پارلیمنٹ کو کوئی ایمیہ نہیں دیتے وہ پارلیمنٹ کو آپ خود کوئی ایمیہ نہیں دیتے چونس صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پرائیم منسٹر چودہ مہینے سینٹ نہیں گیا ایک سال میں چھے دفعہ نیشنل اسیمبلی گیا یہی میں کہہ رہا ہوں کاشت یہی میں کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خود کوئی انسٹویشنز کو ان انسٹویشنز کو جن کا پھر آپ سہارا لیتے ہیں ان کو کوئی ایمیہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کہتے ہیں آپ جوائنٹ سیشن بلائیں بلا کر ان کیمرہ سیشن کریں اور اس کے سامنے جو ایشوز آپ کو آرہے ہیں ان کے سامنے رکھیے سینٹ میں رکھے نا علی زیادی صاحب علی زیادی صاحب سینٹ بھی ہوا نا سامنے رکھیے سینٹ میں بھی ہوا اور اگر ہم کنونس ہوئے کہ یہ واقعاتاً ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ جی علی زیادی صاحب جی کیا یہ کاشت پہلی بات تو ہے کہ اینامولہ نیازی صاحب سے یہ پوچھیں اینامولہ نیازی نے ابھی کنفیس کر لیا کہ وہ پتہ نہیں کسی ایک بڑے زبردست انسان سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کیونے والا بتا دے گئے کس کے ہمیں بھی بتا دے کس سے ملے تھے کہ جی اتنے زبردست انسان سے انہوں نے بھی تو خود کنفیس کیا ہے کچھ شیف سے ملے تھا کس سے امران خان کو مل کے آرہا تھا پھر مجھے ملا وہ امران خان کو مل کے آرہا تھا پھر مجھے ملے وہ آثاروں سے ملتے ہیں ساروں سے ملتے ہیں وہ بٹی صاحب میں آخر میں I'll give you the answer Where are we heading? یا ایسے ہی ہوگا دو بڑھکے ہوں گی دو دفعہ پیچھے آٹھ جائیں گے نہیں نہیں سارے چیزیں بھلا کے آگے بڑھنا چاہیے چیزوں کو آگے لے جانا چاہیے اور جاتے جاتے نیازی صاحب کو ایک اور بھونگی سنا دوں کہ احسن اقبال صاحب نے فیضاباد دھرنے پہ کاغذ پہ سائن کر کیا اور بعد میں ڈیس اون کر گئے تو یہ بھی ایک بھونگی تھی کہ سائن کر کے ڈیس اون کر گئے بنانا رپبلک تو نہیں ہے یہ بھی بھونگی ہے تو بہرال آگے بڑھنا چاہیے مجھے پتہ پرشانی بڑھنی صاحب کیا ہے یہاں تو بیان دیتی ہے اور اگر آپ کی اس پر conviction ہے تو کھڑے رہے نا اس پر احسن صاحب کو دیکھیں خواہ صاحب کو دیکھیں باقیوں کو دیکھیں اگر ایک منٹ ہے تو پتہ کیا ہے آج مجھے کہ آجا کلوزنگ بے 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 دسکار اس ٹوپک اگر این دیتی جازی جنہا سے اللہ حافظ